اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں منتظر مہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹیکنیکل جگاڑ دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ٹو این ون انگیٹھی یعنی اوپر اگر آپ کولے ڈال لیں تو آپ انگیٹھی کا کام لے سکتے ہیں اور اگر نیچے سے آگ جلا لیں تو آپ چولے کا کام لے سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیٹس سٹارٹ رو دا ویڈیو دوستو سب سے پہلے ہمیں ایک خالی گھیو والا ٹین چاہیے جس کو بارہ انچ کے نشان لگا لیں چاروں طرف سے اب دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے نشان لگ گئے ہیں اب ہم نے مزید اپنی سائٹ سے ٹو پوائنٹ فائیو انچ کا مزید نشان لگانے آئیں اور یہ نشان بھی چاروں طرف سے لگانے آئیں اس طرح سے ہمارا درمیان والا حصہ جو کہ تقریباً پانچ انچ بچتا ہے چاروں طرف سے اس کو بچا لینا ہے اور اس پر جو ہم نے نشان لگائے ہیں چاروں طرف سے اس کو لکیر کھینج دینی آئیں لکیر کھینجنے کے بعد کتیرے کی مدد سے ہم نے جو نشان لگایا تھا درمیان والا پانچ انچ چھوڑ کر چاروں طرف سے ہم نے اس کو کٹ لینا ہے اب دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے میں نے اسے کٹ دیا اب مزید آدھا انچ ہم نے نیچے کو اس کو کٹنا ہے اور اندر کی طرف موڑنا ہے تاکہ ہمیں کسی قسم کا کوئی کٹاؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ یہ ٹیم کی پتری آئے اور یہ چھوڑی کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے اس کے کٹاؤ لگنے پر پتہ بھی نہیں چلتا اور ہاتھ سے خون جاری ہو جاتا ہے پلاس کی مدد سے آدھا انچ اس کو مزید اندر کی طرف موڑے اور ہتھوڑی کی مدد سے مزید اس کو اچھی طرح سے دبا دے تاکہ کسی قسم کی کوئی کٹاؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے ہمیں دیکھیں آپ کس طرح سے اچھی طرح سے کٹ گیا ہے اب مزید جو اوپر والا حصہ ہم نے بچایا تھا اس کو مزید آدھا ان چاروں طرف سے کٹ لینا ہے اور اس کو بھی پلاس کی مدد سے کٹنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے والا حصہ میں نے اندر کی طرف موڑا تھا اب اس کو باہر کی طرف موڑ رہے ہیں یہ آگے آپ کو چل کر پتہ چلے گا کہ اس کو باہر کی طرف کیوں موڑا تھا اب پلاس کی مدد سے مزید اس کو آہستہ سے نیچے دبائیں چاروں طرف سے یہ عمل کر لیں آپ اور پھر ہتھوڑی کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو دبا دیں تاکہ کسی قسم کی کوئی نقصان نہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہتھوڑی کی مدد سے اچھی طرح سے میں نے اس سے دبا دیا اب مزید نیچے سے اوپر کی جانب ہم نے 1.5 انچ کا نشان لگانا ہے اور اس پر بھی لکیر کھیج دینی ہے آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ نشان کیوں لگایا تھا اب ہم نے اس کا چولہ جو نیچے بنانا ہے اس کے لئے ہم نے شٹر گیٹ بنانا ہے اس کے لئے میرے پاس ایک آئرن کی بالٹی پڑی ہوئی تھی جس میں ہم رنگ لیتے ہیں وہ خالی ڈھکن تھا اس کا میں اس کی مدد سے یہ اس کا دروازہ بنا رہا ہوں سات انچ اس کی لمبائی ہے اور اس کی چڑائی پانچ انچ ہے اسی طرح سے ہم نے اس کے دو پیس کٹنے ہیں یعنی سات بھائی پانچ کے دو ٹکڑے ہمیں چاہیے اب ہتھواری اور کسی لکڑی کے ٹکڑے کی مدد سے ہم نے اس کو آدین سے موڑ دینا ہے دوسری سات ایسے ہی سیدھی پڑی رہے اور دوسرے ٹکڑے کا وہی عمل ہم نے دورانا ہے اور ان کو آپس میں جائنٹ کرنا ہے دیکھیں آپ میں کس طرح ان کو جائنٹ کر رہا ہوں تھوڑی کی مدد سے اچھے طرح ان کو پریس کر دے اب ان کی لمبائی ہو گئی پانچ اور پانچ دس انچ اور اس کی چڑائی ہو گئی سات انچ اب دیکھ رہے ہیں اب اس کی چاروں طرف سے ہم نے مزید آدھ 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 انچ یا تھوڑا سا اس سے کم موڑ لینا ہے تاکہ ہمارا ہاتھ نہ کٹ جائے اب اس کے اوپر شٹر گیٹ کو اٹھانے کے لیے ہمیں ایک سپورٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے چھوٹی سی پتری ہم لیں گے اور اس کو بھی چاروں طرف سے ہم نے اچھی طرح سے موڑ لینا ہے اب اس کا بھی اسی طرح سے جان لگانے کے لیے ہم آدھا انچ اس کو موڑ لیں گے موسیقا 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 جو ہم نے نشان لگایا تھا ڈیڑھ انجھ پر اس کا اوپر والا جو حصہ ہے اس کو کتیرے کی مدد سے کٹ لیں اور اس کو بھی آدھہ انجھ باہر کی طرف سے موڑ لیں چاروں طرف سے یہ اعمال دورالے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندر کی طرح موڑ دیں اور اس پورے حصے کو جو اوپر تھا اس کو بھی باہر کی طرح موڑ دیں اب ہمیں اپنا فائن لگانے کے لیے اس پر نشان لگانا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ چھوٹا سا فائن ہے کیونکہ میں نے اسے نائن مول کے چارجر پر چلانا ہے آپ چاہیں تو اس کے لیے آپ ملے سکتے ہیں یا آپ کے پاس پڑھا ہے تو وہی لگا لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بارہ وولڈ کی بیٹری پر چلائیں تو رنگ والا چھوٹا ڈبا تھا میرے پاس اس کو میں نے گلائی میں موڑنا ہے آپ دیکھیں جیسے میں نے اس پتری کا جان لگایا تھا اس کو بھی اسی طرح سے جان لگا رہا ہوں آپ چاہیں تو گلیو کی مدد سے بھی اس کا جان لگا سکتے ہیں یہ اس لیے کہ اس میں کسی قسم کی ہوا باہر نہ جائے جو کہ ہم نے فائن سے لینی ہے اب اس جان کو ہتھوڑی کی مدد سے اچھی طرح سے دبا دیں تاکہ اس میں کسی قسم کی ہوا باہر کی طرف نہ جائے کیونکہ ہمارا فائن چھوٹا ہے اس لیے اس نے ہوا بھی کم ہی دینی ہے اس لیے ہمیں اس کی ہوا کا زیادہ بچ بچاؤ کرنا ہے تاکہ تمام طرح ہوا جو ہے وہ انگیٹی کے اندر ہی جائے اب ہمیں اس کے درمیان والا حصہ آہستہ سے باہر نکالنا ہے قدیرے کی مدد سے اس کو گلائی میں اچھی طرح سے کٹ لیں یاد رہے کہ بہت زیادہ احتیاط کریں اب جو ہم نے فائن کے لیے گلائی میں ایک دبے کی مدد سے اس کا سانچہ بنایا تھا اب اس کو اندر کی طرف سے باہر نکالنا ہے اندر کی طرف سے اس کی جو نکر ہے اس کو اچھی طرح سے موڑ لیں تاکہ باہر کی طرف یہ نہ نکلے اب ہم نے ان اوپر والے حصے میں انگیٹی کے لیے تاریں لگانی ہے تاکہ ہمارے جو اس میں ڈالنے ہیں کولے وغیرہ وہ اوپر ہی رہیں نیچے نہ گر جائیں اب دونوں طرف سے ہم نے سراخ کر لینے ہیں اور تقریباً ایک فٹ میں تاریں کاٹ لینی ہے اب اس کے جو سائیڈ میں ہم نے کنڈے لگانے ہیں ان کو تاروں کی شیپ اس طرح سے آپ نے موڑ لینی ہے مجھے یقین ہے جو جو دوست دیکھ رہے ہیں انہوں نے ویڈیو کو اب تک لائک تو کر ہی دیا ہوگا جس بھائی نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز وہ لائک کر دیں اور جو جو دوست نئے ہیں تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکان کا وٹن بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام تار نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ان کو بروقت محصول ہو سکتے ہیں اب ہم نے جو اس میں سراخ نکالے تھے وہ اب ریل کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں ہم نے جو تاریں کٹی تھی ان میں اچھی طرح سے برابر رکھیں ہمارا تقریبا نائنٹی پوائنٹ کام مکمل ہو چکا ہے نائنٹی پرسنٹ اب ہمیں چاہیے میجک جو ان تاروں کی سائٹ پر بھی لگانی ہے اور جو فین کے لیے ہم نے جگہ بنائی تھی اس کو باہر کی طرف اچھی طرح سے میجک سے ڈھکنا ہے تاکہ ہماری جو ہوا ہے وہ باہر کی طرف لیک نہ ہو اس طرح تاروں کی سائٹ پر بھی اچھی طرح میجک لگا لیں یا کوئی اور گلو وغیرہ آپ کے پاس ہے تو وہ لگا لیں اب ہم نے فین کو اس کے اوپر لگانا ہے اس طرح سے آپ ڈشان لگائیں اور کسی کیل وغیرہ یا ڈرل مشین کی مدد سے سراخ کر لیں اور اس طرح سے ان میں آپ سکریو لگا دیں دیکھیں ہماری انگیٹھی بن کر بلکل تیار ہے کہ اس طرح سے خوبصورت طریقے سے اس میں اگ جلائی جا سکتی ہے سردیوں کا بہترین توفہ پلیز سبسکرائب می چینل پریشتہ بیل آئیک سردی سرک لیکن سردی